آج پچیس نومبر کے حوالے سے میں جو خواتین کے عالمی دن جو کہ خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد کے خاتمے کا عالمی دن ہے اس دن آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جو خواتین کے حوالے سے کام ہو رہے ہیں اس میں جو آگئی یا جو اویرنس دی جا رہی ہے اس میں اپنا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ڈال سکوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے اب جو موجودہ دور میں بہت سے ایسے مسائل ہیں یا جو بہت سے ایسے ایشوز ہیں جس پہ ماضی میں خواتین بات کرنے میں ہچکچاتی تھی یا اس کو مایوب سمجھا جاتا تھا اب اس پہ بات ہو بھی رہی ہے اور خواتین اس پہ بات کرنے میں یعنی کمفرٹیبل بھی فیل کرتی ہیں جیسے ہرائیسمنٹ ہو گیا اور بہت سے ایسے فیزیکل ٹورچر ہو گیا مینٹلی ٹورچر ہو گیا یا لیگلی جو بھی ایشوز ہوتے ہیں خواتین اس پہ بات کرنے میں اس طرح مایوب نہیں سمجھتی جس طرح ماضی میں سمجھا جاتا تھا یا خواتین کو کہا جاتا تھا کہ وہ ان باتوں یعنی بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ان کو بات نہیں کرنی چاہیے مگر ابھی بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس پہ مزید کام ہونا چاہیے اور ہم سب لوگوں کو خواتین کا ہی یہ ایشو نہیں ہے یہ ایک صحت مند معاشرے کی بات ہے اور اس میں مردوں خواتین کو سب کو اپنا حصہ ڈالنے چاہیے اور اس پہ پہل اپنے گھر سے کرنے چاہیے گھر کا محول ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹوں کی اور آپ کی بیٹیوں کی یکسہ اس طرح کی تربیت ہو کہ کل کو وہ آنے والے دنوں میں دوسرے کی بیٹی اور بہن کو عزت دے سکیں تو اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ انہوں نے جب بھی حکومت میں آئے انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ جس میں خواتین کو یعنی اپاورمنٹ دی گئی ان کو آگے آنے کا موقع دیا گیا چاہیے وہ بھٹو صاحب کا دور تھا چاہیے بین نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا جو کہ میری پولیٹیکل رون مارڈل بھی ہیں ایرام میں بھی اس طرح کے اقدامات کیے گئے کہ جس میں خواتین کو اپاور کیا گیا تو ابھی بھی آپ دیکھیں مجودہ دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سے خواتین کو ملکی لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ سرپ کرنے کا موقع دیا ہے ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اور ہماری فورن پولیسی کی اور شیری رحمان صاحبہ کی بلاول بٹو صاحبہ کی یہ اتنی بڑی اچھیرمنٹ ہے کہ فرس ٹائم تھرڈ ورڈ کنٹریز میں جس طرح کی ناغہانی آفات آتی ہیں تھرڈ ورڈ کنٹریز اس میں سفر کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے پہلی دفعہ ایک فنڈ بنایا گیا ہے تاکہ جب بھی کسی ملک پہ کوئی ایسی آفات آئے تو اس کو تمام کنٹریز ملکے اس کو مینج کر سکے اور اس کی سپورٹ کر سکے تو اس طرح کی اقدامات پہ دیکھیں کہ خواتین کو جب کھل کے آگے آنے کی اپورچونٹیز دیں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی یہ ففٹی ٹو پرسٹ اگر خواتین کو اگنور کریں گے تو یہ اگنورس پاکستان کو آگے بڑھنے سے یعنی ہمیشہ پیچھے کی طرف ہی دکھے لے گی اور ترقی نہیں ہو سکے گی بہت شکریہ اپنی بیٹی کو طاقت دے اپنے بہنوں کو طاقت دے اور ان کو کھل کے آگے آکے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا موقع ہے بہت شکریہ